ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑاپا آ گیا ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جس کا وفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تیسری رات دعا قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت ہے حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی حبشہ کے دیس کی اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تحجد کا وقت تھا نوافل پڑھے نماز فجر باجمات ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بسرہ گئے وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھا کر پوچھا حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا خیر تو ہے آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہیں لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے اور وہ عجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکرییں چراتی ہیں آج بھی وہ ہماری بکرییں لے کر جنگل میں گئی ہے آپ ارام فرمائیں اثر کے بعد آ جائے گی آپ مل لیجئے گا حضرت نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے کہا وہ کس سمٹ گئی ہے لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں بہت خوفناک جنگل ہے آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا واقعی خوفناک جنگل تھا جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر وہ اس جنگل میں کس طرح بکرییں چرا رہی ہے شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا دو حیران کر دنے والے منظر تھے پہلا ممونہ ولید بکریہ نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی پر بکریہ چرانا تو بہانہ تھا یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا لوگ یہی سمجھتے تھے ممونہ سارا دن بکریہ چراتی ہے لیکن ممونہ بکریہ نہیں چرا رہی تھی دوسرا کیا دیکھا کہ ممونہ تو نماز پڑھ رہی ہے پھر بکریہ کون چرا رہا ہے بکریہ تو ایک جگہ نہیں رکتی کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ممونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریہ چرا رہی ہیں بکریہ چر رہی ہیں شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اگر کوئی بکری بھاگتی ہے اس کی فطرت ہے شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حران و پریشان کھرا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے یہ فطرت کیسے بدل گئی لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران اور پریشان کھرا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کب ممونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کر کہتی ہیں کہ اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا آپ یہاں آگئے آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تو حضرت ممونہ ولید کو میرا نام کیسے پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ممونہ ولید سے سوال کیا اس سے پہلے ہم نہیں ملے ملاقات نہیں ہوئی ہماری تو میرا نام کیسے پتا چلا تو میرا نام کیسے پتا چلا آپ کو تو جواب کیا ملا حضرت ممونہ ولید فرماتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی میں نے حضرت ممونہ ولید سے پوچھا آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی یہ تو غزہ ہے ان کی اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا یہ معاملہ کیسے ہو گیا تو حضرت ممونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے رب سے سلا کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ سلا کر لی ہے ہم سب بھی سلا کر لیں یاری لگا لیں کہیں دیر نہ ہو جائے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں کتنے سال گزر کے ہم نے کوئی اللہ کی بات مانی لیکن وہ کھلا بھی رہا ہے پیلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگا بھی رہا ہے نماز پڑھیں اللہ کی یاد میں زندگی بسر کریں یہی حقیقی کامیابی ہے